شناختی دستاویزات ایک حصول کا آن لائن پورٹل جس پر درخواست کی تکمیل کے لیے اب تصویر، فنگر پرنٹس اور دستاویزات اپلوڈ کریں بہ آسانی پاک آئیڈنٹیٹی موبائل ایپ کے ذریعے آسان یوزر فرنڈلی انٹرفیس اور طریقہ کار اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک آئیڈنٹیٹی ویب سائٹ یعنی id.nadra.gov.b کے پر آپ کا اکاؤنٹ اور مطلوبہ شناختی دستاویز کی شروع کی گئی درخواست موجود ہو پھر پاک آئیڈنٹیٹی موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں پاک آئیڈنٹیٹی ویب سائٹ والے اکاؤنٹ سے لاؤگن کریں فلٹرز میں سے اپنی مطلوبہ دستاویز اور درخواست کی ٹائپ سیلیکٹ کریں اگزسٹنگ اپلیکیشنز میں آپ کی انڈر پروسس درخواستوں کی ٹریکنگ ڈیز کی لسٹ سامنے آ جائے گی اپنی مطلوبہ درخواست کی ٹریکنگ ڈی کو ٹائپ کریں اور پھر تصویر، سپورٹنگ دستاویزار اور فنگر پرنٹس اپلوڈ کرنا شروع کریں فوٹوگراف پر ٹائپ کریں یہاں آپ موبائل کیمرہ استعمال کر کے بھی تصویر لے سکتے ہیں یا اپنی موبائل گیلری میں پہلے سے موجود تصویر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اتنا یقینی بنائے کہ فوٹو کا بیک گراؤنڈ پلین وائٹ ہو اور دوسرا آپ کا سر تصویر کے سینٹر میں ہونا چاہیے چشمے اور ٹوپی وغیرہ والی تصویر قابل قبول نہیں ہوگی چہرہ واضح ہونا چاہیے تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد ڈاکیومنٹس پر ٹائپ کریں مطلوبہ دستاویز سیلیکٹ کریں اور اس کی تصویر اپلوڈ کریں اس کے بعد فنگر پرنٹس پر ٹائپ کریں اور ایپ کی مدد سے باری باری دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سکین کریں اپنے ہاتھ کو موبائل کیمرے کے قریب لائیں اور انگلیوں میں اس طرح سے فاصلہ پیدا کریں یقینی بنائیں کہ نہ موبائل ہلے اور نہ آپ کے ہاتھ یہاں بھی دھیان رکھیں کہ بیک گراؤنڈ بلکل پلین ہونا چاہیے اپنی انگلیاں موبائل کیمرہ فریم کے بیچ میں رکھیں تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ تک تو آپ کے فنگر پرنٹس سکین ہو جائیں گے سکین ہونے کے بعد انہیں اپلوڈ کر دیں بقیہ مراحل اور درخواست جمع کرانے کے لیے پاک آئی ڈی ویب پورٹل پر جائیں اور اس طرح سے شناختی دستاویز کی درخواست مکمل کی جا سکتی ہے بہ آسانی، فوری، کبھی بھی، کہیں بھی پاک آئی ڈینٹیٹی موبائل ایپ کے ذریعے